جناب مفتی عصد محمود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد شکریہ جناب ڈپٹسپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اس منصب پر براجمان ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دل کی عطاہ گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرائض منصبی میں کی ادائیگی میں کامیاب اور کامران اور سرفراز فرمائے جناب ڈپٹسپیکر صاحب گزشتہ پونے چار سالوں میں اس کرسی کا جو کردار رہا ہے ہماری پارلیمانی تاریخ میں اس کی نظیر ممکن ہو کے آنے والے مستقبل میں بھی وہ نہ مل سکے ریکارڈ متنازہ کانون سازی اس پارلیمان میں ہوئی آج جس بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش کی یہ بات کر رہے ہیں اسی بیرونی مداخلت پر یہاں کانون سازی ہوئی ہمارے سٹیٹ بینک کو خودمختاری کے نام پر آئی ایم ایف کی غلامی میں دیا گیا ملک کو گریلس سے نکالنے کے نام پر اپنی آئین کی جو روح ہے جو آئین کہتا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کے مفادات میں اور پاکستان کے مفاد میں کانون سازی کرنی ہے فیٹ اف کی آڑ میں انہوں نے وہ کانون سازی کی کہ جس سے انہوں نے اپنی ملک کی خودمختاری کو بھی دعو پر لگا دیا جس کا اپنا وجود فارن فنڈنگ کے داغدار ہے وہ پاکستان کی تمام سیاست دانوں پر سازش اور مداخلت اور غداری کا لیبل لگانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور جس شخص نے پاکستان کو پاکستانی شہریوں کی جذبات کے خلاف امریکہ کے اتحادی بن کر اپنے مسلمان دوست ملک میں ایک اسلامی ریاست کے خلاف امریکہ کا اتحادی بنا تحریک انصاف کا چیئرمن اس جنرل مشرف کا کبھی ریفرینڈم میں سپورٹر بنتا تھا اور کبھی اس کا ایلچی بن کر دنیا بھر میں پھرتا تھا اور اس کیلئے تعاون مانگتا تھا جب حکومت ختم ہوئی تب انہوں نے ایک خط کا سہارہ لے کر چھپنے کی کوشش کی اور کوشش یہ تھی کہ پوری پاکستان کی سیاست کا محور اس خط کو بنایا جائے لیکن اس پر جو اداروں کا رد عمل آیا اور کل ان کا ایک پارٹی رہنما جو سابق وزیر ہے اس نے یہ بھی کہا جب اس سے سوال ہوا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اس وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ خراب نہ ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے تو فیصلہ کر لو کم از کم جھوٹ بولنے پر تو فیصلہ کرو کہ یہ امریکی سازش تھی یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے تھی اور میں نے کل پرسو بھی کہا جنابی ڈیپٹر سپیکر کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمن اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے قبل از وقت اور اس کو دوبارہ لائے جائے گا میں آج بھی اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ شخص تنہ تنہا بھی یہاں پر حکومت کرے کوئی اس کی اپوزیشن نہ کرے کوئی پارٹی پاکستان میں اس کی اپوزیشن نہ کرے اس شخص میں کل بھی صلاحیت نہیں تھی آج بھی صلاحیت نہیں ہے سو سال یہ حکومت کر لے یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر کبھی بھی نہیں ڈال سکتا یہاں پر ایک موشن مو ہوا اور ہم نے پونے چار سال ججد جہد کی اس کی بنیادی وجہ سن دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے جس پر تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی موقف تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھان لی ہوئی ہے اور کمیٹیاں بھی بنائی گئی پھر اس کے اجلاسات بھی نہیں بلائے گئے پونے چار سال وہ کمیٹیاں از خود غیر موثر ہو گئیں آج میں اس بات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری نئی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی بنانے کی قرارداد یہاں سے پاس کی ہے آپ کی کرسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فلفور اور اراکین اس کے نامزد کیا جائے اور اس پر فلفور کام شروع کیا جائے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف جمعیت علماء اسلام کی تحریک جمعیت علماء اسلام کی جدجہد وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں اور ہمارا حدف بھی صاف اور شفاف انتخابات ہیں ہم نے اسلامی نظریہ کو بھی یہاں پر برقرار رکھنا ہے اور اسلامی قانون سازی کو بھی جو شبخون مارے گئے جو جبرن قانون سازی یہاں پر ہوئی جو ہمارے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھی یا معاشی پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف تھی میں اس ایوان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں پہلی فرصت میں جس طرح حکومت اپنی ذمہ داریاں نبانے کی برپور کوشش اور جدجہد کر رہی ہے کہ جو بہران معاشی طور پر انہوں نے ہمارے لئے چھوڑا ہے ہم فوری طور پر اس پر قابو پا سکیں عوام کو ریلیف دیں آج ملک بھر میں بجلی کیلوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے گیس کی قلت کا مسئلہ ہے اور اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہے لوگ امید کر رہے ہیں آج کی حکومت سے اور میں جانتا ہوں کہ آج جو مشکلات پچھلی حکومت نے ہمارے لئے چھوڑے ہیں ہم اللہ پر توقع کرتے ہوئے انشاءاللہ بہترین پالیسیاں لانے کی کوشش کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس مختصر دورانیے میں عوام کو ریلیف دے سکیں اور ان کو جو اس وقت بجلی کی لوٹریڈنگ سے عذیت کا سامنا ہے اس پر بھی جلد از جلد قابو پایا جا سکے جو انفرسٹرکچر پاکستان میں تباہ ہوا ہے اس کو بھی دوبارہ بحال کیا جا سکے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں کم از کم بیرون اقوامی ادارے ڈرافٹ بیچ کر قانون سازیاں ہم سے نہ کروائیں بلکہ ہم خود اپنے ملک و ملت کے مفاد میں اپنی قانون سازی خود کریں چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو ہمیں اپنے لوگوں کے مفادات کو کتحفظ کرنا ہے اور وہی ہماری ترجیح اول ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لئے قانون سازی کریں میں ایک مرتبہ ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین اسمبلی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بنا مقابلہ منتخب کرایا اور یقیناً یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس ایوان کے اس اعتماد کو اور اپنے آئینی قانونی اختیارات کو قواعد زوابط کے تحت اس آئین اس پارلمان کو چلانا ہے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو وآخر داواناً الحمدللہ شکریہ راجہ صاحب شکریہ سب سے پہلے تو میں دل کی تحاگ رہیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس منصب پہ فائز کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر صاحب اور آپ مل کے اس سہوس کو جو پچھلی بدقسمتی سے ہماری یہ پچھلے ایک دو مینے میں جو کچھ ہم نے اس سہوس میں دیکھا آپ کی ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام نوٹفیکشن سے باق خبر رہ سکیں شکریہ